محمد صلی اللہ علیہ وسلم 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 خبردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تین لوگ کرسکتے ہیں جن میں پہلا کافر ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم جن میں پہلا ہوں ہم اسلسل کہہ رہا ہوں کہ ہم نے ماننا ہے کہ بھلا قرآن کے فیس بھولتے ہیں ہم ان ایام میں دنیا کو بتاتے ہیں اور مسئلہ کے اہلِ تشعیلوں کے پاس خدا نے بہترین موقع آتا کیا ہے خدا کی قسم لوگوں کو بسترے اٹھا کے گھر گھر جانا پڑتا ہے مسئلہ کے اہلِ تشعیلوں کا یہ ترہ امتیاب ہے کہ لوگوں کو بسترے اٹھا کے گھر بار چھوڑ کے گھر گھر جانا پڑتا ہے اپنا مسئلہ بتانے کے لیے اپنے مسئلہ کو حق ثابت کرنے کے لیے خدا کی قسم یہ شیعہ مسئلہ کیسا ہے ہم آج تک کسی کے گھر نہیں آئے خود چل کے آتے ہیں حق لینے کے لیے لوگ خود چل کے آتے ہیں اور یہی تو حق کی پہچان ہے جو خود جائے وہ حق کب ہوتا ہے جس کے پاس آیا جائے اسے حق کہتے ہیں تو خدا کی قسم میرا مقصد ان ایام میں آپ تک تعلیمات محمد و آل محمد پہنچانا ہے میں مانتا ہوں بے شک یہ ایام رونے کے ایام ہیں رونے کے دن ہیں اس میں کوئی شک نہیں لیکن ہمیں یہ بھی تو پتا ہونا کہ حسین علیہ السلام نے اپنی قربانی کس مقصد کی خاطر دی تھی فقط آئے رو کے چلے گئے کیا ایام محرم کا یہ مقصد ہے بلکہ اتنا پیسہ ہم خرچ کرتے ہیں ازاداری پہ کس لیے کہ آئے اور رو کے چلے گئے آئے اور ماتن کر کے چلے گئے تو جس مقصد کے لیے قربانی تھی جن تعلیمات کے لیے قربانی تھی اگر وہ تعلیمات ہی آدمیوں تک نہ پہنچی وہ پھیک رہی نہ انسانوں تک پہنچی وہ سوچ ہی نہ انسانوں تک پہنچی مجھے ممبر کی قسم ہے نجات کے لیے ایک آنسو ہی کافی ہے یہ نہیں کہ بہت زیادہ گریہ کیا جائے تو مجلس قبول ہوتی ہے ممبر کا آران حسین اور اب کا آو تباہ کا واجبت نہ ہل جنہ میرے معصوم امام فرماتے ہیں جو حسین پہ ایک بھی آنسو بہائے یا بہانے کی کوشش کرے یا جو وائز پڑھنے والا ہے وہ مسائب پیان کرے معصوم فرماتے ہیں ہم گارنٹی دیتے ہیں واجبت نہ ہل جنہ اس پہ جنت واجب ہے تو میں یہی چاہ رہا ہوں کہ نیام میں آپ کچھ لے کے جائیں آپ کے پاس اتنی تعلیمات تو ہوں کہ آپ کسی کو جواب دے سکیں مجالس کا مقصد فقط مسائب نہیں ہے فقط گریہ کرنا ہی مقصد نہیں ہے بلکہ اللہ نے ہمیں یہ اتنا موقع دیا ہے اگر ہم اس موقع سے فیدہ ہی نہ اٹھا سکیں اس موقع سے ہم دنیا کو مذہب آل محمد کا بتا ہی نہ سکیں اگر آئیں ایک سٹوری سنائی اور چلے گئے یہ نہیں سکتا نہیں کہانی سنائی اور چلے گئے یہاں تو ہے تعلیمات محمد و آل محمد کا بتایا جائے کہ آل محمد کے نزدیک خدا کیا ہے آل محمد کے نزدیک نبی کیا ہے کتاب کیا ہے پھر پتا چلے اس قربانی کا مقصد کیا ہے اس قربانی کا مقصد کیا ہے تو گل جو میرے بھائی حاضر تھے اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے مسلسل کہہ رہا ہوں کہ معصومین کی زندگی یا خرچ ہوئی ایک اللہ کو منوانے کے لیے موجزات دکھائے اللہ کو منوانے کے لیے کہ اللہ کا یقین پیدا ہو جائے اور جب اللہ کا یقین پیدا ہو جائے گا تو کوئی انسان گناہ گاڑ نہیں رہے گا کوئی انسان گناہ نہیں کرے گا تو کل جہاں تک ہم پہنچے تھے کہ رب کسے کہتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کو یاد ہے تو بولیں عبر جو دے وہ رب جو لے اور میں نے قرآن سے ثابت کیا کہ حکومت رب نے دی نبوت رب نے دی رسالت سلطنت وارس رزق جو دے وہ رب اور خلافت رب نے دی یہ کل میں ثابت کر چکا ہوں پہلی خلافت بھی رب نے دی تو جب پہلی خلافت ابلیز ابلیز نہیں جھکا تو کیا سجدے کے انکار پہ یہ لانتی بنا ہے یہی فکر ہے جو آئی دینا چاہتا ہوں کیا کلی سجدے کے انکار پہ لانتی بنا ہے اللہ نے کہا نا سجدہ کر اس نے کہا میں نے نہیں کرنا تو کیا اس وجہ سے لانتی بنا خلافت سجدے سے انکار کی وجہ سے لانتی بنتا تو جو اللہ کا حکم ہو وہ واجب ہوتا ہے اللہ وہ واجب ہی ہے نا تو وہ ایک سجدہ کیا تھا واجب ہی سجدہ تھا اللہ نے کہا سجدہ کرو تو گویا سجدہ واجب ہو گیا تو وہ ایک سجدے کے انکار پہ لانتی بن گیا ہم پہ دیر میں چونتی سجدے واجب ہیں ہم نے کبھی سجدہ کیا نہیں پھر بھی ہم مسلمان ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ کیسی عدالت ہے خدا کے لئے کہ وہ ایک واجبی سجدہ تھا نا کہ اس نے ایک سجدے کا انکار کیا بھائی شہدار وہ پھر بھی لانتی بن گیا اور ہم چونتیس نہیں کرتے پھر بھی اکڑ کے کہتے ہیں ہم مسلمان تو خدا کی عدالت تو یہ ہے نا اگر وہ ایک سجدے پہ لانتی بن رہا تو پھر جملہ تو سخت ہے لانت اس سے زیادہ ہم پہ آنی چاہیے ہم نے چونتیس کا انکار کیا ہوا تو گویا پھر پہلے ابلیس کو سجدے سے بچاؤ اگر لانم سے خود بچنا چاہتے ہو تو کبھر جہاں تک میری معلومات ہیں مجھے اپنی کم علمی کا احساس ہے لیکن جہاں تک میری ناکس ملومات ہیں سجدے کے انکار کی وجہ سے لانتی نہیں بنا اگر سجدے کے انکار کی وجہ سے لانتی بنا ہوتا آج کوئی بھی مسلمان نہ ہوتا مسلمان نہ ہوتا بلکہ جب اس نے سجدے کا انکار کیا ہے تو اللہ نے کہا ماں مانا آقا لا تسجد کہ تجھے کس چیز نے منع کیا سمجھ آگئی سے بڑی فکر نہیں ہوگی لانتی بسطور کہ اگر سجدے کے انکار پہ سزا دینی ہوتی تو فوراً سزا دے لیتا بلکہ وجہ پوچھی ماں مانا آقا کس چیز نے منع کیا کہ تو اس سجدے سے انکار کیا گویا اللہ نے اسے سمجھنے کا موقع تو دیا ہے یعنی جو سجدے کا انکار کر رہا ہے اللہ نے اسے سمجھنے کا موقع اگر وہ کہتا مالک مجھ سے غلطی ہو گئی مجھے ماف کر دے کیا اللہ ماف نہ کرتا بے شک ماف کرتا گویا اللہ نے اسے جواب دینے کی محلت دی ہے ماں مانا آقا اور تجھے کس چیز نے منع کیا یہ قرآن کا پورا واقع ہے دیکھ لینا ماں مانا آقا تجھے کس چیز نے منع کیا اب یہ اس کی مرضی ہے چاہے گوش میں جواب دے چاہے سمجھ کے جواب دے چاہے بے ہوشی کی حالت میں دے لیکن اسلام کی نے تو آخیر کر دی اس نے کہا خلقت نہیں منع نار وخلقت ہوں منع تین میں آپ سے بنا وہ مٹی سے بنا آنا خیر و من ہو میں اس سے بہتر ہوں میں اس سے بہتر ہوں جب اس نے کہا آنا خیر و من ہو کہ میں تیرے بنائے ہوئے خلیفت اللہ سے بہتر ہوں اب اللہ نے ایک سیکر کا لحاظ نہیں کیا کہا خوضر جو میں رہا یہاں سے نکل جا وَإِنَّاكَ تُو شیطان مردود ہے توجہ پر قیامت تک اللہ کی لانت ہے چونکہ اس نے انکار کس کا کیا خلیفت اللہ کا صرف انکار نہیں کیا کہا آنا خیر و من ہو آنا خیر و من ہو میں اس سے بہتر ہوں میں اس سے افضل ہوں تو خلیفت اللہ سے اپنے آپ کو افضل سمجھا خلیفت اللہ سے اپنے آپ کو افضل سمجھا اللہ نے کہا یہ شیطان بھی ہے مردون بھی ہے لانتی بھی ہے یہ تینوں کہتا گریہ شیطان بھی ہے مردون بھی ہے لانتی بھی ہے اور پھر صحبت خدا میں رہ رہا صحبت خدا میں رہ رہا پھرشتوں کی محول میں موجود ہے اللہ نے اپنا قانون بنا دیا کہ اگر اپنی آنکھوں سے دیکھنا جاتے ہو کون کون شیطان ہے مردون ہے لانتی ہے تو جو جو خلیفت اللہ سے اپنے آپ کو افضل سمجھے وہی شیطان ہے موسیقا 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 موسیقی 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 ہم نے اترام کرتے ہیں قلابی قسم صحابہ کا مجھے سمنبر کی قسم ہے جتنا شیعہ کرتے ہیں کائنات میں کوئی نہیں کرتا ہے ہم اترام کرتے ہیں ازواج کا ازواج مطاہرات کا جتنا قبلہ ہم کرتے ہیں کائنات میں کوئی نہیں کرتا اور تم دو تم دو زوجہ رسول کو میدان میں لے کے آئے تھے وہ ہم ہی تھے جنہوں نے عزت کے ساتھ زوجہ رسول کو واپس میں ہوا ہمیں ہمیں نہ سمجھانے کی کوشش کرو کہ ہم صحابہ کی عزت نہیں کرتے اگر حلالی ہو تو رنگ بلالی ہو آپ سنو صحابہ کی عزت ہم کیسے صحابہ کو مانتے ہیں ہمیں دکھاؤ تو صحیح نہ کوئی چیز اگر حلالی ہو تو رنگ بلالی ہو تو سمان ہو تو بیزار ایمان ہو تو اب اسے ابھی آپ کی نید ختم ہو گئی ہمار حلالی ہو تو رنگ بلالی ہو سمان ہو تو بیزار ایمان ہو تو شکوہ سلیمانی ہو تو ڈھنگ مسلمانی ہو شکوہ سلیمانی ہو تو ڈھنگ اڑنے میں جعفر تیار میدان میں حیدر کرے ہمیں بتاتے ہو صحابہ کا احترام اڑنے میں جعفر تیار لڑنے میں حیدر کہ بلالا میں چار فضیلتیں صرف بتا رہا ہوں پڑھنا کچھ اور تھا اپنے ذیب کچھ اور بنا دی صرف چار فضیلتیں مجھے سمیمبر کی قسم ہے مجھے چار فضیلتیں دکھا دو آج جن میں یہ فضیلتیں نظر آ جائے ان کو اپنا سرداروں آجا اسلام کی قسم اٹھا کے کہنا زیادہ نہیں دس نہیں بیس نہیں پچاس نہیں بھائی ایدر صرف چار صرف چار فضیلتیں اور مانے کی بھی صحیح آپ کہ یہ فضیلتیں ہونی چاہیے چار فضیلتیں دکھا دو بھرے مجھے میں کہہ رہا ہوں میں ان کو اپنا سردار مان کے جاؤں گا پہلی فضیلت محمد کا وفادار ہو محمد کا محمد کا محمد کا محمد کا دوسری میدان کا کررار ہو محمد کا محمد کی قسم میں نے فرانس میں پیرس میں یہی جنگلہ کہا تھا تو ایک شاہ صاحب تھے وہ بھائی پہ کھڑے ہوئے کہاں باقی دو کی ضرورت نہیں ایک ہی کافی ہے محمد کا کررار علی کا فرما بردار ہو زہرہ کتاب دار ہو صرف کیونہ چار فضیلتیں بتا رہی ہیں محمد کا وفادار ہو محمد کا کررار ہو علی کا فرما بردار ہو زہرہ کتاب دار ہو خدا کی قسم وہ ہمارا سردار ہے پوری قوم کی طرف سے کہہ رہا ہوں وہ ہمارا جس میں یہ کبرا چار فضیلتیں ہیں کہ محمد کا وفادار ہو میدان کا کررار ہو علی کا فرما بردار ہو زہرہ کتاب دار ہو اس پہ اللہ کی رحمت ہے بے شما اس پہ اللہ کی رحمت ہے کہتے ہیں ہم سے آپ کو نہیں مانتے ہیں اس پہ اللہ کی رحمت ہے لیکن اب دوسرے جملے سے مجھے روپ کوئی نہیں سکتا جو محمد کا وفادار ہو میدان کا کررار ہو علی کا فرما بردار ہو زہرہ کا دعوے دار ہو اس پہ اللہ کی رحمت ہے بے شما جو محمد کا نافرمان ہو میدان کا فرار ہو علی کا نافرمان ہو زہرہ کا گستاق ہو اس پہ لانت بے شما محمد 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 ہمیں دکھاؤ تو سہی نا کوچھ خدا کی قصر ہم شیعہ جتنا ہم شیعہ مانتے ہیں نا کوئی مانتے ہیں لیکن ہمیں کچھ نظر آ لیکن اگر جملہ کون سا پہ ہمیں اگر حقیقت مل جائے تو کسی منافق کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو ہم اسے اپنا سردار مان 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 شایلہ جملہ تو میں نے آپ کے حوالے کر ہوں اگر ہمیں حقیقت مل جائے اگر ہمیں حقیقت مل جائے تو کسی منافق کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو میں اس ہے نام نجے سری تو ہم اس کے بیٹے کو اپنا سردار مان دے ہیں اور اگر حقیقت نظر نہ آئے تو اسی بیٹے کا باپ ہی کیوں نہ ہو اس پہ شمال کرتے ہیں ہم تو صرف قبلہ حقیقت کو دیکھتے ہیں یہ حقیقت پسند ہیں شخصیت پسند نہیں ہم شخصیت نہیں دیکھتے ہم دیکھتے ہیں حقیقت تو تمام معصومین نے تبحید میری ختم ہے موضوع شروع ہے تمام معصومین نے یقین کروایا کہ اللہ ہے اللہ ہے اور جو دے وہ رب جو لے وہ اللہ اسی اللہ نے کچھ نشانیاں دنیا میں بتائی اس کی آیات ہے دنیا میں میں نے کہا کہ میرا بھی کر رہا ہے کہ سارا عشرہ ہی توحید ہے خدا کی قسم یہ توحید ایسی ہے اسی میں امامت ہے اسی میں نبوت ہے اسی میں سمجھنے کی بات ہے تو اس کی آیات ہیں اس دنیا میں یہ سورج آیت ہے چاند آیت ہے یہ زمین آیت ہے یہ پانی آیت ہے لیکن یہ روز آتے ہیں سورج میں شک آیت ہے لیکن اس کو نکلتے غروب ہوتے ہم روز دیکھتے ہیں اب یہ آیت نہیں رہا یہ عادت بن چکا ہے بڑا اہم اب یہ آیت نہیں رہا یہ عادت بن چکا ہے چاند کو روز دیکھتے ہیں اب یہ آیت نہیں رہا عادت بن چکا ہے زمین کی گردش روز محسوس کرتے ہیں اب یہ آیت نہیں رہی یہ عادت بن چکی تو گویا سورج کا روز نکلنا یہ عادت ہے چاند کا روز آنا یہ عادت ہے اور سیلاب کے باشوں کے موسم میں سیلاب کا آ جانا یہ عادت ہے ہواوں کا چلنا یہ پرندوں کا ہواوں میں اڑنا عادت ہے جہاں پہ عادت ٹوٹتی ہے وہاں پہ آیت بنتی ہے یہ ہی گفت کو ہے تھوڑی سی مشکل جہاں پہ عادت ٹوٹے گی وہاں پہ بنے گی اور اس کی مثال بھی ہے کہ سورج عادت بن چکا اگر سورج کو گھرہن لگ جائے تو نماز آیات ماجب نماز چاند عادت بن چکا اگر چاند کو گھرہن لگ جائے تو یہ آیت بن گیا تو گویا نماز آیات واجب اگر زمین میں زلزلہ آ جائے تو نماز آیات واجب گویا یہ آیت بن چکا اور یہ بارشوں کے موسم میں سہراب کا آ جانا یہ عادت ہے لیکن حضرت نو کی قوم پہ آ جانا یہ عادت نہیں یہ آیت ہے یعنی آیت اسے کہتے ہیں جو آدن کرے آیت اسے کہتے ہیں جو آدن کو ختم کرے کسی پالتو جانور کو اپنے اشارے سے اپنے پاس بلا لینا یہ آدن ہے لیکن کسی بھاگتے ہوئے ویشی جانور کو بلا کے کلمہ پڑھا لینا یہ آدن نہیں یہ آیت ہے یہ آدد کیا ہے لیکن موں میں کنکریاں لے کر کسی کی حفاظت کے لیے آ جانا یہ آدد نہیں یہ آدد یہ آدد ہے جو اب تک خبوش ہے پھر پرندوں کا ہوا میں اڑنا یہ آدد ہے لیکن موں میں کنکریاں لے کر کسی کی حفاظت کے لیے آ جانا یہ آدد ہے دروازے سے روز آنا دروازے سے روز آنا دروازے سے دروازے سے دروازے سے بیت اللہ میں آنا یہ آدد ہے لیکن دروازہ چھوڑ کے دیوار شک چھوڑ چھوڑ پھر آنا یہ آدد نہیں یہ لگی آدد ہے ہی 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 جہاں پہ آئی جو پرانے سننے والے انہیں تو باب دے ہوئی چاہیے انہیں کے لئے میند کرتا اور باقی تو مجھے ضرورت نہیں جو چیرے میں دیکھ رہا ہوں ہی 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 اور میری اصلاح اتحانگاہ بھی یہی پیرستے رہی ہے مولا آپ سب کو اب آدھو شاد رکھے آدھو سوامان میں فرمائے کہ آپ کی دعاوں نہ نہیں چاہے تو دروازے سے آنا یہ کیا ہے عادت ہے لیکن دروازے کو چھوڑ کے دروازے کو دیوار شک کر آکے کسی کو بلا لینا آیت ہے یہ عادت نہیں یہ آیت ہے اب دو آیتیں اگر وقت نے مولت دی تو میں نے آپ کو قرآن سے دکھانی اگر قرآن یہاں میں موجود ہوتا میں آپ کو دکھا سکتا آیات دکھا سکتا میں دیکھ کے آیا ہوں پہلی آیت کہ جب مریم کے پاس جبرائیل آیا ثبوت دینے میں نے آیت نہیں وہی تلاوت کی ہے ماننا ہے قرآن کے فیصل قرآن کہہ رہا ہے کہ جب جبرائیل جناب مریم کے پاس آئے بڑا مشروع آکے آئے قرآن یہاں پہ بھی رب آگیا جن کے ذہن میں وہ وہ مولد جو دے وہ رب یہاں پہ بچہ دینے آیا ہے بیٹا دینے آیا ہے رسول اور رب کے میں تیرے رب کا ایک چھوٹا سا رسول ہوں میں تجھے آپنی طرف سے ایک بیٹا حدیع کروں سبحان اللہ اب مجھے نہیں پتا کوئی فتوہ لگنا ہے مجھ پہ یہ نہیں لگنا یہاں میں میں قرآن گاڑی میں لے کے آیا تھا زہیرہ نیچے لکھ صرف دکھانے کے لئے ترجمہ کہ میں نے وہ دکھانا تھا تین دفعہ میں نے وہ ترجمہ دیکھا اب میں وہ ترجمہ آپ کو سنانے لگاؤں اہل اہل تشیر کا ترجمہ ہے اہل تشیر کا مجمعہ ہے وہ کہہ رہا ہے میں تیرے رب کا ایک چھوٹا سا رسول ہوں تیرے رب کا ایک چھوٹا سا لہواللہ کے غلامن زکیہ میں تجھے ایک پاکیزہ بیٹا حدیعہ کروں پاکیزہ بیٹا عطا کروں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ پاکیزہ بیٹا میں اللہ کی طرف سے دوں کہا میں بلکل یہ قرآن کے لفظ ہے لکہ غلامن زکیہ میں تجھے اپنی طرف سے ایک پاکیزہ بیٹا حدیعہ کروں یہ ہے چھوٹا سا رسول جبرائیل ہے چھوٹا سا رسول اور جبرائیل کی اتنی حمد ہے کہ وہ مریم کو عیسیٰ جیسا بیٹا دے سکتا ہے تو جبرائیل شاگرد علی ہے جبرائیل شاگرد علی ہے ایک چھوٹا سا رسول ہے چھوٹے سا رسول میں اتنی طاقت کہ کہ عیسیٰ جیسا بیٹا عدد کرے اور جو استاد جبرائیل ہے اس کے مدر لنگ سوچنے رہو کہ وہ بیٹا دے سکتا ہے سوچنے سوچنے یہی پہ یہی پہ آیت ختم نہیں ہوئی آگے جناب مریم کیا کہتی قَالَتْ اِمْنِ يَهُونَ أُلِي قُرْآن منزقی یا کہ میرے ہاں بیٹا لم یم سسنی بشر مجھے تو کسی بشر نے چھوٹا نہیں مجھے مجھے نہیں پتہ فیصل میں نے دینا قرآن کی آیتوں سے وہ کہ رہی قَالَتْ اِمْنِ يَكُونَ الْي غُلَامًا مجھ سے بیٹا لَا لم یم سسنی بشر مجھے کسی بشر نے چھوٹا تج نہیں تو آگے سنوگے جوام جبرائیل کا جبرائیل کا تک کالا کزانے کا ایسا ہی ہو گا کالا کزانے کا ایسا ہی ہو گا اللہ یہ تو میرے لیے بڑا ہی آسان ہے میرے لیے اب میں جملے کو تبدیل کرنے لگ کہ شاگرد آئی کے لیے کتنا آسان ہے بغیر باپ کے بیٹا دی را شاگرد آئی کے لیے کتنا آسان ہے وہ کہتا ہے میرے لیے بڑا وہ کہتی ہے مجھے کسی بشر نے چھوہا تک نہیں مجھ میں ایپ نہیں پھر یہ بچہ کیسے ہوگا کالا کزا لگا وہ کہتا ہے ایسا ہی ہوگا کیونکہ یہ میرے لیے بہت ہی دیٹھ لینا ترجمہ سورت مریم میں ایک سے تیس تک آیات ہے کار دیکھ کے آنا اگر میں نے غلط کہو میں آپ کا مجھ رہی ہوں کیا یہ میرے لیے بہت ہی آسان ہے تو بغیر باپ کے دینا آسان ہے یا باپ کے ساتھ دینا آسان ہے جو مشکر کام ہے وہ جبریل کہہ رہا کے مطابق ہے وہ تو خلاف عادت ہے وہ تو خلاف بغیر باپ کے بیٹا آنا یہ خلاف عادت ہے اور اگر باپ کے ساتھ آئے تو یہ عادت کے مطابق ہے اور اگر آپ کوئی والد ہیں عادت کے مطابق عسائی سے اولاد مانگ رہے تو اس مشرق کیا سلام بغیر باپ کہا ہوگا کیوں والد نج آلہ آیات لن ناس اپنی اسی بات پہ ہم لوگوں کے لیے اسے اپنی آیت بنائیں لوگوں کے لیے اسے اپنی آیت بنائیں تو سوال میرا یہ ہے فقط عیسی کو آیت کیوں بنایا کسی اور کو بنا دیتا عیسی بیتا ہے مریم کا سوال لاکھ کی فیرست میں فقط مریم معصومہ ہے کوئی بی بی معصومہ نہیں تو کہا اگر آیت بناؤں گا تو معصومہ کی اولاد کو بناؤں گا اگر آیت بنانا ہے یا میں بری بھول لے جانا چاہتا اگر آیت بنانا ہے تو معصومہ کی کیوں مریم سے متعلق قرآن نے کہا ان مریم ہم نے تجھے چن لیا تجھے تیتہار کا اعلان کر دیا اور تُو عالمین کی عورتوں کی مصطفیٰ ہے یہ لفظ قرآن کے ہیں عالمین کی عورتوں کی مصطفیٰ ہے تو گویا جس بیوی کو اللہ چھن لے منتخب کر لے وہ بدول بھی ہوتی ہے تھا ہرا بھی ہوتی ہے تو میرے اللہ اگر مریم سے آیت بنانی ہے تو مریم کی شادی کروا دو مریم کی شادی کروا دو کہا کوئی ماسوم مرد ہی نہیں کسی ماسوم کی شادی غیر ماسوم سے کروا دو اور پھر قرآن میں میرا قانون بھی تو ہے قبلہ مسئل صاحب بہت بڑے مسئلے کا جواب دینی ہے کہ مرد حاکم ہے عورت محکومہ ہے تاریخ خموش اب جو جو حاکم ہوگا وہ بولے گا کبلہ معذرت کے ساتھ یہ میں نہیں کہہ رہا کہ قرآن نہیں کہہ رہا آپ بھی سچے ہیں اب بھائی اگر یہاں پہ اقرار کیا تو گھر میں پوچھا جائے جب آپ حاکم تھے نہیں بولے گئے تو اس لئے آپ میں دیکھ نا ہے کون کون مجمع میں حاکم ہے تو آیت ہے قرآن کی کہ مرد ہے حاکم عورت ہے اگر معصومہ کی شادی خطاکار سے ہو جائے تو گویا عصمت خطاکار کے تابے ہو جائے عصمت خطاکار کے خدا کہتا میری خیرت گوارہ نہیں کرتی کہ عصمت کسی خطاکار کے تابے ہو جائے اور دنیا والوں آج تک تمہیں سمجھ ہی نہیں لگی